اسلام علیکم معزز ناظرین اکرام آج میں ایک ایسی پرادکٹ ایسی میڈیسن آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتانے چاہ رہا ہوں جو یقین کرے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کم نہیں ہے یہ میڈیسن جو ہے سیون سیز کے نام سے آتی ہے کینسول فارم میں ہوتی ہے اور یہ میڈیسن جو ہے وہ اسپیشلی طور پر اسپیشلی طور پر بہت ساری بیماریوں کے اندر بہ آسانی استعمال کی جا سکتی ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اومیگا 3 واپر مقدار میں موجود ہوتا ہے اومیگا 3 جو ہے وہ یہ ایک فیٹی ایسیڈ ہے یہ فیٹی ایسیڈ جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ہرٹ پرابلم ہو تو اس میں بھی بڑا ایفیکٹ ہوئے اگر یورینری پرابلم ہو تو اس میں بھی بڑا ایفیکٹ ہوئے اگر وین پرابلم ہو تو اس میں بھی بڑا ایفکٹی ہوئے اگر میماری پرابلم ہو تو اس میں بھی بڑا ایفکٹی ہوئے اور اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی سیکشول پرابلم ہو تو اس میں بھی یہ بڑا اومیگا تھری فیٹی ایسٹ سے ایفکٹی ہوئے ہیں کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ ایک انٹائی اکسیڈنٹ ہے یہ اومیگا تھری یہ جو ہے وہ آپ کے ایمیون سسٹم کو کفی حد تک بہتر بناتا ہے اور جب آپ کا ایمیون سسٹم مضبوط اور بہتر بنتا ہے تو یقین سے میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ ٹی بی سے چیسٹ انفیکشن سے آپ جو ہیں وہ کینسر جیسے موزی امراض سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں تو سیون سیز سیون سیز سیمپولی ٹائملیس نیچرل سورس آپ کو میگا تری فش آئیل کا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سیون سیز کی اندر کوڈ لیور آئیل بھی موجود ہے یہ ریچین اومیگا تری ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ اے ٹو زیڈ ملٹائی وائٹامینس بھی موجود ہیں اور منرلز بھی موجود ہیں یہ جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ بڑا ایفیکٹیو ہے تو یہ سیون سیز کیفسول جو ہے اس کے جو فوائد ہیں یہ انرجی دیتا ہے پیشنٹ کو یا بندے کو جو استعمال کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر وائٹامین بی تھری موجود ہوتی ہے وائٹامین بی تھری آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے میٹابولک سسٹم کو کافی حد تک بہتر کرتی ہے اور آپ کی باڑی کے اندر وافر میکدار میں انرجی مہیا کرنے میں بڑا رول پلے کرتی ہے یہ اومیگا تری فیٹی ایسٹ یا جس کو سیون سیز کہتے ہیں یہ جو ہے وہ ای پی اے اور ڈی ایچ ہے یہ دو جو چیزیں ہیں یہ سپورٹ کرتی ہیں آپ کے ہرڈ فنکشن کو نارمالائز کرنے میں ہرڈ کے جو مسائل ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے اور یہ جو ہے وہ وین کو بہتر کرتی ہے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا اسٹارٹ میں کیونکہ اس کے اندر جو ڈی ایچ ہے ڈی ایچ ہے جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے مینٹیننس آف نارمال وین دور کی وین ہو قریبی وین ہو اس میں کافی حد تک یہ سیون سیز بہتری لاسکتی ہے برین میں یہ سپورٹ کرتی ہے برین کے فنکشن کو جس میں ڈیمنشہ آئے جس میں لاس آف میں مری ہے جس میں الزائیمر ڈیزیز ہیں تو ان سب کے اندر جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ حد تک جو رول ہے اور ایون اس حد تک یہ ڈیپریشن میں یا جو نفسیاتی ایشوز ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی ایفیکٹیو ہے سیون سیز کے صرف آم میں ہوتا ہے اس کا جو ڈوز ہے ون سڈے یا ٹوی سڈے دن میں دو بار یا دن میں ایک بار جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پانی کا جو ہے وہ اس کے اوپر ایک دو کلاس ضرور استعمال کریں اور یہ چیز جو ہے وہ کھانے کے اوپر استعمال کریں اور اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے جو ڈائیبیٹک لوگ ہیں وہ نہ استعمال کریں یا اگر بلیڈنگ ڈیساڈر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ استعمال نہ کریں اگر ڈائیریا ہے تو وہ لوگ استعمال نہ کریں کیونکہ ڈائیریا کو بڑھا سکتی ہے ایسیڈ ریفلکس کی ڈیزیز الریڈی موجود ہے تو وہ ذرا کیئر اور احتیاط کے ساتھ استعمال کریں سٹروک ہے تو سٹروک والے لوگ جو ہیں وہ استعمال نہ کریں ان سومیا کے کیسز ہیں جن میں نیند نہیں آتی گبرات مسلسل ہوتی ہے یا انسائٹی ہوتی ہے تو ایسے لوگ اس چیز کو جو ہے وہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ زیادہ انسومیا پیدا کر سکتی ہے بلڈ پریشر کو تھوڑا بہت ریس کر سکتی ہے بلیڈنگ ڈیساڈر میں اضافہ کر سکتی ہے ایسیڈ ریفلکس میں جو ہے وہ اضافہ کر سکتی ہے تو اگر یہ میرا ریویو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں میل آئیکن کو پریس کرنا مرک بھولیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر اسلام دیکھو